اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سکھ سیمیسٹر کے سبجکٹ مینٹل ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر سیون کے پارٹ ٹو جو کہ ہمارے ساتھ سو سائیڈ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکیں سو ڈیر سٹوڈنٹ آج آتے ہیں سو سائیڈ کی ڈیفنیشن کی طرف سو سائیڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے سو سو سائیڈ اس دا ایک آف انٹینشنلی ٹیکنگ ونس اون لائف اس کاڑ سو سائیڈ سو سائیڈ یہ وہ عمل ہوتا ہے جو کہ لوگ نیت کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے اپنے ہوش اور حواس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں اپنی جان لیتے ہیں تو اس قسم کی عمل کو کیا کہتے ہیں سو سائیڈ کہتے ہیں سو سائیڈ بیہیوئیر کیا ہے سوسائیڈ بیہیوئیر کی سمپل ریفنیشن یہ ہے کہ وہ عمل وہ رویہ جو کہ لوگ اپنے ہوش اور حواس میں رہتے ہوئے ارادتن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قسم کے رویہ کو کیا کہتے ہیں سوسائیڈل بیہیوئیر کہتے ہیں جیسے کہ جس میں لوگ اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو اس قسم کے بیہیوئیر کو کیا کہتے ہیں سوسائیڈل بیہیوئیر کہتے ہیں جیسے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ڈرکز کو لے لیتا ہے ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ اور کوئی بھی چیز ہو چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو اگر پانی بھی آپ ضرورت سے زیادہ پی لے ٹھیک ہے بہت زیادہ پی لیتے اس کا بھی نقصان ملتا ہے یہ تو پھر میڈیسنز ڈرکز ہو گئے ٹھیک ہے سو اس طرح سے کرنے سے ان کو جو نقصان پوائنٹ تھا ہے تو اس قسم کے بیہیوئیر کو سوسائیڈل بیہیوئیر کہتے ہیں سیورل فارم آف سوسائیڈل بیہیوئیر سوسائیڈل بیہییوئیر کے سیورل فارم ہیں مختلف اقسام ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ سوسائیڈل اٹیمٹ آتے ہیں سوسائیڈل اٹیمٹ سے مراد İts involve a serious act such as taking a fatal amount of medication and someone intervening accidentally without the accidental discovery the individual would be dead اس کا سوٹسائیڈل اٹمٹ سوٹسائیڈل اٹمٹ یہ وہ سیجیس ایکٹ ہوتے ہیں وہ سیجیس بیہیوئیر ایکٹ ہوتے ہیں ایکشن ہوتے ہیں ٹھیکے کام ہوتے ہیں جس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں میڈیسنز کو لے لیتا ہے اور اس مقصد کے لیے لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے ختم کرے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور اس دوران اگر کوئی بندہ اس کو ایکسیڈنٹلی ڈسکور نہ کرے اس کو رسکیو نہ کرے تو اس عمل سے ان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سوٹسائیڈل اٹمٹ اس کے بعد جو دوسرا فارم ہے اس کو سوٹسائیڈل جسٹرز کہتے ہیں سوٹسائیڈل جسٹرز سے مراد اپرسن انڈر ٹیکنگ انیوزول جس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ عجیب غریب قسم کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اور اس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سیریس نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ روتا ہے یا ایسے بیہیوئرز کو اپناتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر سکے تو اس قسم کے بیہیوئرز کو سوٹسائیڈل جسٹرز کہتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری فارم ہے سوٹسائیڈل بیہیوئرز کی اس کو سوٹسائیڈ گیمبل کہتے ہیں سوٹسائیڈ گیمبل یوزولی سوٹسائیڈ کی ایک قسم ہے جس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ اس نیت سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کہ گھر میں جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں وہ لوگ جو ہیں مجھے رسکیو کر لیں گے اور مجھے مرنے سے بچھا لیں گے تو اس قسم کے بیہیوئرز کو کرنا اس قسم کے بیہیوئرز کو اپنانا اس کو کہتے ہیں سوٹسائیڈ گیمبل اس یقین کے ساتھ لوگ جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں کہ فیملی میمبر جو ہے وہ آرڈری گھر میں موجود ہیں تو وہ مجھے مرنے سے بچھا لیں گے اور وہ پھر حرکت کر لیتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں ڈرگز لے لیتے ہیں یا کم مقدار میں تھوڑا سا زہر لے لیتے ہیں یا کچھ ایسی حرکت کر لیتے ہیں جس سے ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچے وہ جو ہے اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سوٹسائیڈ گیمبل کمپوننٹس آف سوٹسائیڈل آئیڈیشن ڈیر سٹوڈنٹس ابھی یہ سوٹسائیڈل تھوٹس کہاں سے آتے ہیں کون سے کمپوننٹس اس میں انوالف ہوتے ہیں تو اس پر اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹینٹ کی انٹینٹ کی اگر لفظی معنی کو ہم دیکھیں تو انٹینٹ سے مراد نیت کرنا ارادہ کرنا اس کو کہتا ہے انٹینٹ سو سبجیکٹیو ایکسپیکٹیشن اینڈ ڈیزائر فار اسالف ڈسٹرکٹیو ایکٹ ٹو اینڈ ڈیڈیت اس میں جو بندہ ہوتا ہے جو انڈیویجول ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ارادتاً نیت کرتے ہوئے ایسے ڈسٹرکٹیو بیہیوئر کرتے ہیں ایسے ڈسٹرکٹیو ایکٹ کرتے ہیں جس سے ان کا جو زندگی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے انٹینٹ اس کے علاوہ لیتیلٹی لیتیلٹی سے مراد کسی سیچویشن کا بہت زیادہ خراب ہو جانا بہت زیادہ سیویر ہو جانا اس کو لیتیلٹی کہتے ہیں آپ اس طرح کے بیہیوئر اپناتے ہیں اس طرح کے طریقے کہتے ہیں جس سے آپ کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو اس کو کہتا ہے لیتیلٹی لیتیلٹی اس ڈسٹنگٹیو یا ڈسٹنگ فرام این نوٹ آلویز میچ ویڈ انڈیویجول ایکسپیکٹیشن آف ووٹ از میڈیکلی ڈائیگنوز اب لیتیلٹی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو ہو ایسا بھی ہو ستا ہے کہ آپ نے جو ایکٹ کیا ہو اس سے آپ کو کم نقصان پہنچے یا بلکل پہنچے ہی نہیں یا ایسے بھی ہو ستا ہے کہ آپ نے ایک معمولی سی حرکت کی ہوئی ہوتی ہے اور اس معمولی حرکت کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچے ٹھیک ہے ڈگری آف ایمبیویلنس ڈگری آف ایمبیویلنس سے مراد یہ وہ سیچویشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں لوگ ایک طرف جینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ مرنے کی خواہش کرتے ہیں جس میں لوگوں کے جو فیلنگ ہوتے ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جینا بھی چاہتے ہیں اور مرنا بھی چاہتے ہیں تو اس قسم کے سیچویشن کو ڈگری آف ایمبیویلنس کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈیٹرینس کے طرف ڈیٹرینس کی لفظی معنی کیا ہے ڈیٹرینس کی لفظی معنی مضاہمت کرنے والا باز رکھنے والا رکاوٹ کڑی کھرنے والا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹرینس سو اس میں ہمارے فیملی ممبر آ جاتے ہیں جس میں ہمارے فیملی ممبر جو ہے ہمیں اس طرح کی حرکات کرنے سے باز رکھتے ہیں روکے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ریلیجن اسلام آتا ہے جو اس نے صاف الفاظ میں یہ بات کری ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اپنے آپ پر تشدد کرنا اپنے آپ کو ختم کرنا یہ حرام ہے ٹھیک ہے سو جب حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو ترپیوٹک ریلیشنشپ پوزیٹیو ترپیوٹک ریلیشنشپ میں ہم جو ہے ایسے تعلقات جو ہے وہ قائم کرتے ہیں جس سے ہم اس پیشن کو نیگیٹیو تاؤٹس سے پوزیٹیو تاؤٹس کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ پوزیٹیو سپورٹ سسٹم انکلوڈنگ ورک یہ ساری چیزیں ڈیٹرینٹس میں آتی ہے اور ڈیٹرینٹس کے ذریعے ہم کسی بھی ایسے بندے کو جو کی سوسائٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ان کے تاؤٹس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس میترز آف سوسائٹ اب سوسائٹ کے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے اب سوسائٹ کے جو میترز ہے اس میں ایک ہمارے ساتھ نون وائلنٹ ہوتا ہے اور ایک وائلنٹ ہوتا ہے جو نون وائلنٹ میترز ہوتا ہے سوسائٹ کا تو اس میں جو انڈیویجول سوسائٹ کرتے ہیں تو وہ عموماً زہر کا کرتے ہیں یا ڈرکس کو بہت زیادہ مقدار میں لینے کے ذریعے کرتے ہیں لیکن جو وائلنٹ میترز ہے سوسائٹ کا تو اس میں لوگ جو ہے عمون مند کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو گن کے ذریعے شوٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وائلنٹ میترد آف سوسائیڈ مرد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وائلنٹ میترد کو چوز کرتے ہیں وچ پروبیبیلی ایکاونٹ فار فیکٹ دیت سوسائیڈ اٹمٹس بائی مل آر مور لائکلی تو بی کمپلیٹی اور اسی وجہ سے جو لوگ وائلنٹ میترد سے سوسائیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو وہ ختم کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے سوسائیڈ ایسے ہیں جس میں فائر آم جو ہے وہ شامل ہے لوگوں نے اپنے آپ کو فائل کیا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جو ایج مین ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے جس میں تقریباً 80 فیصد لوگوں نے جو ہے سوسائیڈ کو گن کے ذریعے کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو گن سے شوٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں وہ لوگ جو کہ سوسائیڈ اٹمٹ کرتے ہیں تو کن طریقوں سے کرتے ہیں ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ سوسائیڈ اٹمٹ کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے گرمے پڑا جو زہر ہوتا ہے یا چوہے مارد دوائی ہوتی ہے یا کوئی ایسا زہر ہوتا ہے کلے مکوڑو والا تو وہ زہر جو ہے وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں اس کو پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کندیوں کر لیتے ہیں اور زہر کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں تو اس کی جو شرح ہے وہ تقریباً چالیس فیصد ہے پاکستان میں چالیس فیصد لوگ جو ہے زہر کھانے کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے پیسٹیسائیڈ ہو گئے جس میں جو کیڑے مکوڑو والے دوائیہ ہوتی ہے کیڑے مکوڑو کو ماننے والی دوائیہ اس کو جو ہے وہ کندیوں کر لیتے ہیں اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے علاوہ تقریباً بارہ فیصد شرح جو ہے ان لوگوں کی ہے جو کہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں پانس ہی دیتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے کسی چیز کے ساتھ لٹکا کر اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ گیرہ فیصد شرح جو ہے ان لوگوں کی ہے جو کہ اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اور دو فیصد شرح ان لوگوں کی ہے جو اپنے یا تو نفس کٹ لیتے ہیں یا اپنے اوپر تیر چڑک کر اپنے آپ کو جلا ڈالتے ہیں یا کسی ہائٹڈ ایریا سے چلانگ مار کر اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ریمیننگ جتنے بھی موڈ ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہے مطلب بجلی کے جٹکے لگنے کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں یا ٹرین کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں یا گاڑی کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی شرعہ جو ہے وہ فورٹین پرسنٹ ہے ریس فیکٹر فار سوسائیڈ دیر سٹوڈنٹ سوسائیڈ کے لیے اب وہ کونسے ریس فیکٹر ہے جس کی وجہ تھے جو انڈیویجویل ہے وہ سوسائیڈ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں تھوڈیو سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ریس فیکٹر ہے ہمارے ساتھ وہ ہے ڈیپریشن ڈیپریشن کی وجہ سے لوگ سوسائیڈ کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ زندگی ہے زندگی میں جو ہے ہر قسم کے حالات آتے ہیں ٹھیک ہے سب کو پتا ہے سب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں کبھی مشکلات ہوتے ہیں کبھی غم ہوتے ہیں کبھی سکون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی جو ہے چیزوں کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا زندگی میں تو اس کو جو ہے بلکل ریلیکس ہو کر بلکل کام موڈ میں جو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو ہر کھانے کی کوشش کرنے چاہیے نہ کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائے ٹھیک ہے سو ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کے علاوہ سٹریس فول لائف ایونٹ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ پر ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں کبھی آپ کو غربت کی وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی آپ کو جو ہے فیملی میں آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل چلتے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے زندگی سے جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے سو اس کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر چیز کو جو ہے ویلکم کرنا چاہیے دل کول کر ویلکم کرنا چاہیے اور جتنے بھی مسئلے آتے ہیں ہمارے زندگی میں تو ان مسئلوں سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اسے ہم گبرائے تو سٹریسول لائف ایونٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے رسک میں پڑ جاتے ہیں سوسائٹ کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیملی ہسٹری آف منٹل ڈیسورڈر اور سبسٹانس ابیوس اگر فیملی میں کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو یا نشہ کرتا ہو تو اس بندے کی وجہ سے دوسرے فیملی میمبرز بھی کیا ہوتے ہیں ان پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں اور وہ جو ہے رسک میں پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیملی ہسٹری آف سوسائٹ اگر فیملی میں جو ہے کسی بندے نے سوسائٹ لیا ہوا ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ منفی اثرات ہوں گے اس فیملی کے میمبرز پر ٹھیک ہے فیملی وائلنس انکلوڈنگ فیزیکل اور سیکچول ابیوس اس کے علاوہ اگر فیملی میں جو ہے کسی پر تشدد ہو رہی ہو خواہ وہ تشدد فیزیکل ہو یا سیکچول ہو جسمانی ہو یا جنسی ہو دونوں کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے رسک میں پڑ سکتے ہیں اور پھر وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں فائر آم ان دا ہوم اب گروں میں لوگوں نے جو ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے انہوں نے جو ہے ایک عدد گن جو ہے وہ رکع ہوتا ہے سو بعضوں کا جو ہے لوگ غصے میں آ کر اس گن کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں اور زیادہ تر کیسز جو ہے اس کے آج کل کے زمانے میں ملتے ہیں اس کے علاوہ انکارسیریشن انکارسیریشن سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قید میں رکھا ہوا ہے اور بہت لمبے عرصے کے لیے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے تو اس سے وہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس پر اس کے بیٹ اثرات پر جاتے ہیں وہ نا امید ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ پھر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو سوسائٹل بیہیوئر کو کرتے ہیں جب اس کو ایکسپود ہوتا ہے مطلب جو ان بندہ ہے وہ دیکھ لیتا ہے دوسرے لوگوں کو جو کہ سوسائٹل بیہیوئر کو انہوں نے اپنایا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اس پر بہت زیادہ بھرے اثرات پڑتے ہیں اب مردوں اور عورتوں کے درمیان جو سوسائٹ کے لیے رسک ہے اس کی ریشو کیا ہے سوسائٹ بائی اگر فائر آم کے ذریعے جو سوسائٹ کیا جاتا ہے اس کا ریشو حمدے کی میل فی میل میں اس کے علاوہ سوفیکیشن سے مراد اپنے گلے میں پندہ ڈال کر اپنے آپ کو جو پانٹس ہی کراتے ہیں اس کو کہتا ہے سوفیکیشن اس کے علاوہ پوائزننگ سے مراد جو زہر کھا کر لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اب ہم ان تینوں کٹیگریز میں ریشو دیکھیں گے مرد کتنی فیصد ان میترز کو یوز کرتے ہیں اور فی میل کتنی فیصد فائر آم سے مراد جو گن کے ذریعے اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں تو مردوں میں اس کی ریشو 57 فیصد ہے جبکہ فی میل میں اس کی ریشو 32% ہے اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو پانٹس ہی کرتے ہیں تو مردوں میں اس کی ریشو 23% ہے جبکہ فی میل میں اس کی ریشو 20% ہے اسی طرح سے پوائزننگ کی جو ریشو ہے وہ مردوں میں 13% ہے اور فی میل میں 38% ہے تو یہ ڈیفرنٹ میترز ہے جس کے ذریعے میل فی میل جو ہے وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوسائٹ اٹمٹ کرتے ہیں اب پاکستان میں جو لوگ سوسائٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلی وجہ پاکستان میں سوسائٹ کرنے کی یہ ہے کہ لوگ کیا ہے معاشی طور پر ڈسٹرب ہیں ان کی جو ایکانومک کنڈیشن ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہے یا تو وہ بہت زیادہ غربت میں جی رہے ہیں یا ان کو بہت زیادہ بیرزگاری ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے تقریبا جو ریپورٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ 192 ہے جو کہ 52% ریکارڈ کیے گئے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ سوسائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سوسائٹ ایکسکلوجن کی اگر ہم بات کریں تو سوسائٹ ایکسکلوجن لے مراد وہ لوگ جو کہ انٹی سوشل بیہیوئر کو اپناتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے بات چیت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں تنہا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور آخر میں وہ سوسائٹ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے جو ریپورٹ ہے وہ 117 ریپورٹر ریکارڈ کیے گئے ہیں اور یہ تقریبا 32 فیصد شرح ہے اس کے جس کی وجہ سے لوگ سوسائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیلیر ان لب اگر دو آشک ہیٹی کے ان کو آشکی میں ناکامی ہو تو ناکامی کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اس کی شرح 11 فیصد ہے اور تقریبا 40 ریپورٹس اس طرح کی کیسز کو کیے گئے ہیں ٹھیک ہے پولیس ٹوچر Dear Students اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے محافظ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہم اپنے حفاظت کے لیے انہوں کو ہم نے کیا کیا ہے سیلیکٹ کیا ہے تو وہی لوگ جو ہے ہمیں بلا وجہ ٹوچر کرتے ہیں اور اتنا ٹوچر کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی سے تنگ آ کر پھر سوسائٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی جو شرح ہے وہ تقریبا 1 فیصد ہے اور تین ریپورٹس جو ہے اس کے جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ mentally disorder جو لوگ ہے ذہنی طور پر جو بیمار لوگ ہے ٹھیک ہے تو ان کی شرح جو ہے وہ تین فیصد ہے اور تقریبا 9 کیسز جو ہے اس کے ریکارڈ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے کیا کیا ہے سوسائٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو نون ریپورٹڈ کیسز ہیں اس میں ہمارے ساتھ 5 ہے اور اس کی شرح تقریبا 1% ہے ٹھیک ہے سیپٹمز ڈیر سٹوڈنٹس اگر سیپٹمز کی بات کرے سوسائٹ کی اب وہ لوگ جو کہ سوسائٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے ڈیسیجن کر رہے ہیں اور سوسائٹ کے حیالات ان کے مائن میں آ رہے ہیں تو ان میں کس قسم کی علامات پائے جائیں گے تو ارلی جو سائن ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر ڈیپریشن آتا ہے یا ایسی سے سٹیٹمنٹ یا ایکسپریشن کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کے محسوس ہو کے یہ بندہ جو ہے یہ کچھ برا کرنے والا ہے یا کچھ برا کرنے کی سوچ رہا ہے اس کے علاوہ ٹنشن اور انزائٹی یہ ہمارے ساتھ ایک سائن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ نروسنس اور امپلسیونس امپلسیونس سے مراد اکتا جانا یا اکسانا ٹھیک ہے مطلب معاشرے میں بہت سارے ایسے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ فیکٹر اسے اکساتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرے سوسائٹ کرے تو اس کو امپلسیونس کہتے ہیں اگر کرٹیکل سائنس کے ہم بات کرے تو کرٹیکل سائنس میں سڈن چینج ان بیہیوئیر اچانک بیہیوئیر رویہ میں تبدیلی کھا جانا خاص طور پر ایک بندہ جو ہے وہ انزائیٹی کو فیس کر رہا ہے اور اچانک اس کی انزائیٹی موڈ کنورڈ ہو جائے کالمنس پر ٹھیک ہے بلکل وہ پرسکون ہو جاتا ہے اچانک تو یہ کیا ہے یہ ایک کرٹیکل سائن ہے ٹھیک ہے سوسائٹ کی اس کے علاوہ گیونگ آوے بیلونگی اٹیمٹ تو گیٹ ونس افیر ان آرڈر اس کے علاوہ گیٹ ڈائریک اور انڈائریک ترٹ تو کمیٹ سوسائٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں سوسائٹ کرنے کے جو ترٹ ہے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے ساتھ اس طرح سے کر لوں گا یا میں اپنے آپ کو اس طرح سے کر لوں گا تو یہ کیا ہے ترٹ ہے یہ کیا ہے یہ اپنے آپ کو یہ جو ہے دم کی دیتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے ایک وارننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ تر داریکٹ اٹیمٹ تو کمیٹ سوسائٹ تو یہ دیفرنٹ سائنس سیپٹمز ہے جو کہ میں نے آپ دوست کو بتائے ٹھیک ہے جو لوگ سوسائٹ کرنے کے بارے میں ہمارے ساتھ ایک ہاپ لسنس آگیا ٹھیک ہے مطلب جب لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں ان کی امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس جینے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی جواز نہیں ہوتا جس کے بیس پر جیئے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لوگ سوسائٹ کی طرف جاتے ہیں امپلسیوٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انزائٹ کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہے سوسائٹ کی طرف جاتے ہے اس کے علاوہ ہلوسینیشن یہ ہمارے ساتھ ایک منٹل کنڈیشن ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح کی خیالات آتے ہے جو کہ ریالیسٹک نہیں ہوتے جس میں وہ بندہ ہر وقت اس جاتے ہے تو اس قسم کی سوچ کو اس قسم کی تاؤٹ کو کیا کہتے ہے ہلوسینیشن کہتے ہے کوزیٹیو فیکٹرز اگر کوزیٹیو فیکٹرز کی بات کرے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ تیوری آف سوسائٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک سائکلوجیکل تیوری ہے ایک بائیلوجیکل تیوری ہے اور ایک سوسیولوجیکل تیوری ہے سائکلوجیکل تیوری کی اگر ہم بات کرے تو اس میں ہم سائکلوجیکل کیا کرتے ہے جس میں لوگوں کا جو جتنے بھی منٹل ایبیلٹی ہے ایموشن ہو گئے بیہیویر ہو گئے یہ سارے کیا ہو جاتے ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہے ایبنورمل ہو جاتے ہے جس کی وجہ سے وہ پھر سوسائٹ کرنے بیٹ جاتے ہے اس کے علاوہ بائیلوجیکل تیوری کی اگر ہم بات کرے تو کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پیرنس سے آسپرنگ میں ٹھرور بائی برڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہے آپ کو بالکل آئیسولیٹ کر لیتے ہیں انٹی سوشل بیہیویر وہ اپنا لیتے ہے جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم کر دیتے ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ان کو پسند نہیں ہوتا بات چیت کرنا ان کو پسند نہیں ہوتا بس ہر ٹائم جو ہے وہ کیا ہوتے ہے اکیلا رہتے ہے اور اکیلا رہنے کو پسند کرتے جس کی وجہ سے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہے اور پھر سوسائٹ آٹھم کر لیتے ہے سب سے پہلے نرس کیا کرے اب پیشن کی جو سیفٹی پرابلم ہے اس کو کیا کرے گا دیکھیں گے اس کے علاوہ اسس ٹریٹمنٹ پلین کیا آتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ای سی ٹی آتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک میڈیکل ٹیکنیک ہے ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس کو خاص طور پر ان پیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ سیویر میجر دیس آردر یا سیویر میجر اس کو یوز کیا جاتا ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے ایک سوسائیڈل بیہیوئر کو ٹریٹ کیا جاتے ہے اس کے علاوہ بندو ڈائیزپین دیے جاتے ہے جس کے ذریعے انزائیٹی کیا رس کو ختم کیا جاتا ہے انٹی دیپریسنٹ دیے جاتے ہے انٹی کنونسن دیے جاتے ہے اور انٹی سائکوٹک دیے جاتے ہے اس کے علاوہ سائکو تیرپیوٹک انٹرونشن جو وائیلی یوز ہوتا ہے سائکو تیرپیوٹک انٹرونشن یا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہت سی زیادہ ہوتے ہیں ان پیشنٹ کے لیے جو کے سوسائیڈ کے بارے میں سوچتے ہے ٹھیک ہے ہم سمجھاتے ہے گائیڈ کرتے ہے اس کے علاوہ منیٹر سائکیٹرک سٹیٹس ان ریسپونس رو ٹریٹمنٹ ری اسیس فار سیفٹی ان سوسائیٹ ریس فری ٹھیک ہے کریکٹرسٹک آف اسیس سائیڈ پلین سوسائیڈ پلین کے جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہمارے ساتھ منظر جزیل ہے اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم میٹڈ کو کیا کرتے ہے دیکھتے ہے کہ کس میٹڈ کے ذریعے ہم نے اپنے کلائن کو اسیس کرنا ہے ان کے پرابلم کو سولف کرنا ہے اس کے علاوہ ٹائم کو ہم نے منج کرنا ہے کون سا ٹائم بہتر رہے گا میٹنگ کرنے علاوہ جتنے بھی مین ہے جتنے بھی ذرائع ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے پھر ایوین کو آرینج کرنا ہے سیکوئنس کے ساتھ کمپوننٹ آف سوسائیڈ اسیسمنٹ سوسائیڈ اسیسمنٹ کے کمپوننٹ کون سے ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جتنے بھی سوسائیڈ کی کمپلکسٹی ہے یا پیچید گی ہے اس کو ہم انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی اس میں فیکٹر انوارو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کنڈکٹ ار سائیکیٹرک اگزامنیشن اس کے علاوہ سائیکیٹرک اگزامنیشن ہم کریں جس میں ہم اس کے علاوہ ہم اپنے پیشن سے داریکل کوششن کریں کہ آپ کے ارادے ہے کہ سپیسیفک سوسائیٹ انڈری انکواری ہم ان سے کریں گے اور جو سوسائیٹ کے رسک ہے اس کے لیول کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے آیا لیول رسک ہے ہائی لیول رسک ہے یا موڈریٹ ہے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے جو ہم پلیننگ کرتے ہیں وہ معلوم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسیسمنٹ کو دوکومنٹ کریں گے سو وات تو دوکومنٹ ان سوسائیٹ اسیسمنٹ سوسائیٹ اسیسمنٹ میں ہم کیا چیزیں دوکومنٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم ریسک لیول کو ڈوکومنٹ کریں گے کہ لو ہے موڈریٹ ہے یا ہائی ہے ریسک لیول کس بنیاد پر ریسک لیول ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈوکومنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پلین فار ریڈیوسنگ در ریسک اس کو ہم ڈوکومنٹ کریں یا آپ کو دم کی دیتے ہے کہ میں اس طرح سے آپ کو نقصان پہنچ دوں گا اس طرح سے کر لوں گا تو ایسے لوگوں کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کو جتنا جلدی ہو سکی ان کو جو ہے مینٹل ہلپ پروفیشن کی پاس لے جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے تاکہ ان کی پروپر علاج ہو سکے ٹریٹمنٹ ہو سکے نیور اگنور ایسے سائیٹ تھریڈ اور اٹیمٹ کبھی بھی جو ہے آپ سوسائیٹ کے جو تھریڈ ہوتے ہیں مطلب لوگ اکثر کہتے ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے ساتھ اس طرح نرسنگ کے یونٹ نمبر سیون کے پار ٹو جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی 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 سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک لیکنی اللہ حافظ سکتے سکتے